ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب ٹھیک اور ایمان کی حالت میں ہوں گے آج میں آپ کے سامنے ایک اور اپیسوڈ لے کر آیا ہوں آج ہمارا عنوان ہے زمین و آسمان کی پائدائش اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پائدہ کیا ہے قرآن کریم میں زمین و آسمان کی پائدائش کے تذکرہ کئی جگہ آیا ہے اور بعض جگہ سراحت کے ساتھ مذکور ہیں کہ کس کو کتنے دنوں میں پائدہ کیا گیا ہے ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا اور وہ ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دوئے کی شکل میں بنایا گیا پھر زمین کو موجودہ شکل وہ صورت پر پھیلایا گیا اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کی گئی اس کے بعد ساتھ ہی آسمان کو بنایا گیا اس طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئی یہ سارا کام کل چھے دن میں مکمل ہو گیا خود اللہ تعالیٰ سور قعب میں فرماتے ہیں ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو چھے دن میں پائدہ کیا اور ہمیں ان کی پائدائش میں تھکن کا کوئی احساس نہ ہوا امید ہے آپ سب کو یہ زمین و آسمان کی پائدائش کے متعلق چھوٹا سا اسلامی تاریخ پسند آیا ہوگا اگر یہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ